ڈاکس صاحب یہ چند ساتھی ہیں جو سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن اور سنت کو ہی فالو کرنا ہے تو کیا اپنے آپ کو کسی خاص مسلک جیسے ہنفی ہو مالکی ہو یا شافی ہو اس کے ساتھ منسلک کرنا کیا یہ بدت ہے آپ حضرت اس کی وضاحت فرماتے ہیں اس کی وضاحت تو بڑے بڑے علماء نے کی ہے لیکن یہ جو سوال اصل میں ہے کہ اگر قرآن اور سنت کو برائے راست فالو کرنا ہے ہمارے لئے ہدایت کے لئے قرآن ہے سنت ہے تو پھر کوئی ہنفی کیوں ہے شافی کیوں ہے یعنی یہ مسلک کیوں ہے یہ ہی آپ کا سوال اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں بھی اپنے کم علم فہم کی حد تک میں آپ کو اس طرح سے جواب دینا چاہتے ہیں دیکھیں شریعت اسلامی جو ہے کئی طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے ایک جواب یہ ہے اور علمی جواب ہے کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کے جو ماخذ ہیں ماخذ سورسز وہ بنیادی طور پر تو دو ہیں اور پھر اس کے ایکسٹینشن میں دو اور ہیں تو اب اصلاً چار ہو گئے ایک ہے قرآن ایک ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے اجمع صحابہ اور ایک ہے اجدہاد جسے قیاس بھی بولتے ہیں لیگل ٹرم اس کے لئے ہے قیاس یعنی اجدہ انگریزی میں اسی کو انالوجی بولتے ہیں یعنی قرآن کو اور سنت کو اور صحابہ کرام کے اتفاق کو انہوں نے کس طرح قرآن کو سمجھا سنت کو سمجھا صحابہ کرام کا فہم سامنے رکھ کر جب ایک ماہر فقیہ جو شریعت کا ماہر ہوتا ہے پھر نئے نئے زمانے کے متعلی نئے سوالات کا جواب انہی تین ماخذ کی روشنی میں اپنے علم کی بنیاد پر اخذ کرتا ہے اسے اصل میں قیاس بولتے ہیں یعنی اجدہاد اسی کا نام ہے تو یہ بنیاد ہیں انہیں اسے عدلہ شرعیہ بولتے ہیں یعنی شریعت کے ماخذ قرآن ہیں تو پھر قرآن سے مسئلہ حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے جو وہ اصول فقہ جو ہوتی ہے فقہ کے اصول جب قانون مرتب کیا جاتا ہے اس کے اپنے اصول ہیں یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے بہت بڑا علم ہے تو اس سے پھر آدمی قانون بناتا ہے لیجسلیشن کرتا ہے قرآن کے کلیات سے خود قرآن سے ہی کسی بات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے ماہرین ہی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک سے ہی یقین کی حد تک علم حاصل کرنے کے تو چار طریقے علماء نے بیان کی ہیں ایک مثلاً عبارت و نص سے استدلال کرنا یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت مثلاً دیکھیں سورہ فاتح کی آیت لیں گے الحمد للہ رب العالمین تو اس سے مقصود کیا ہے کیا سمجھا جا سکتا ہے ایک دم جب ہم نے الحمد للہ رب العالمین پڑھی تو اس قرآن کی اس عبارت اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں ہم اس کی تعریف کریں حمد بیان کریں تو یہ تو عبارت و نص ہے صاف ہے واضح ہے لیکن کبھی یہی نص جو قرآن کی آیت ہے ٹیکسٹ ہے وہ کبھی سامنے عبارت نہیں ہوتی ہے معنی میں وہ معنی نہیں ہوتی ہے ظاہر میں اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے جیسے جیسے آپ نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین عبارت تو بتاتی ہے کہ اللہ کا حمد چاہ جارہا ہے لیکن ایک اشارہ اور بھی اس میں کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالی کی توحید باین ہو رہی توحید علویت بھی بیان ہو رہی ہے اور توحید ربوبیت بھی بیان ہو رہی ہے تو یہ تو بتایا نہیں گیا یہاں اشارہ کیا گیا اس کی طرف لیکن یہ اشارہ کون سمجھے گا جو ماہر ہوگا اسے بولتے ہیں اشارت النص اچھا ایک اور چیز ہے جب قرآن سے پائدہ اٹھاتا ہے اس کے معنی میں گواسی کرنے والا اسے بولتے ہیں دلالت النص وہ اشارہ بھی نہ کرے دلالت اس چیز پر کرے مجھے آیت یاد آتی ہے قرآن مجید میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے بارے میں امہ یبلغن عندکل کبارا احادوہما اوکیلاہما فلا تقل لہما اوف والدین میں سے دونوں اڑھاپے میں ہیں اور تمہارے سامنے موجود ہیں کہ اگر ایک ہی بوڑا ہے اور دوسرا کوئی انتقال ہوا یا کچھ ایک والدین میں سے بوڑا فلا تقل لہما اوف ان دونوں والدین جو ہیں آپ کے ان کے سامنے اوف تک نہ کہنا اب جب یہ اللہ نے کہا اوف نہ کہنا کہ اس کا مطلب ہے کہ بس اوف نہیں کہنا ہے باقی سب کچھ کرنا ہے اصل میں آئے دلالت یہ کرتی ہے آرے بھئی جب اوف تک منع ہوا ہے تو جھڑکنا تو بالکل ہی حرام ہو گیا مار پیٹ کرنا والدین کی تو سب سے بڑا جرم ہو گیا جب اوف منع کیا تو دلالت یہ آئیت کرتی ہے تو باقی سب سے کم درجہ ہم ہم کہنا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اوف کے معنی ہے ہم کہنا تو اب یہ تھے ہم جب والدین کو نہیں کر سکتے تو ان کے سامنے ترش روئی کر سکتے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز میں بول سکتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں وَوَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ مِنَ الرَّحْمَ تو سب سے کم درجہ کی اس کو بولتے ہیں دلالت النس اسی طریقے سے ایک چیز ہے اقتضاء النس حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر میں فرمایا رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَ وَنْنِسْيَانِ خطا گلتی اور نسیان بول جوک میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے اٹھا لیا گیا ہے تو کیا مطلب یہ ہے کہ امت کا کوئی آدم اسے خطا نہیں ہو سکتی ہے اسے بول جوک صحاب نہیں ہو سکتا ہے صحاب بھی ہوتا ہے بول چک بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگی کہ خطا اور بول چک میں کسی امتی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو نسیان میں ہوا خطا میں ہوا وہ معاف کر دیا گیا ہے یہ نہیں کہ اس کی فطرت میں ایسا ہو گئی نہیں ہے تو یہ اصل میں کیا ہے یہ ہے اقتضاء النس تو یہ تو ہو گیا صرف قرآن مجید کی آیت کو اپروچ کر کے ایک ایک آیت سے اتنے علوم حاصل کرنا تو یہ تو ایک لیمین نہیں کرے گا ایک عام آدمی نہیں کرے گا اس کے لئے بہت سارے علوم کی ضرورت پڑھ گئی آگے بڑھئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہے پھر قرآن مجید کی ایک آیت ناسخ ہوتی ہے ایک آیت منسوخ ہوتی ہے مثالیں اتنی ہیں آپ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں گے آیت تو قرآن میں موجود ہے اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں اور ہے ہی نہیں اب امت میں اس پر عمل میں ایک مثال دوں گا قرآن مجید میں ایک آیت ہے تم پر فرض کیا گیا ہے جب تمہاری موت قریب آ جائے تو تم اپنی پراپرٹی کی تقسیم کے لئے وسیعت کرو وہ اپنے والدین کے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے جو معروف طریقہ ہے یہ متقین کے لئے حق ہے وہ وسیعت ہے والدین کے لئے لیکن اس آیت پر تو عمل ہے ہی نہیں پوری عمت میں آدمی جب وسیعت کرے گا تو والدین کے لئے اب جائے یہ چلیے ایک حدیث میں ہے اس حدیث میں ہے لا وسیعت للوارث وارث کے لئے وسیعت کرنا جائز ہی نہیں وائرس کے لئے آپ وسیعت نہ ہی کریں وسیعت تو اس کے لئے کریں جس کو آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے آپ وسیعت کریں تو جن کو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا تو اس کے بعد جب اللہ نے والدین کا حصہ بھی مقرر کیا قرآن مجید میں والدین کا حصہ مقرر کر لیا زبی الفروز میں ان کو بنایا تو جب ان کے حصے مقرر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی اس حد بندی میں جو اس کو اس کو خاص کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر میں اب اس کا مطلب ہے کہ والدین کے لئے تو وسیعت نہیں صرف رشتداروں میں ان کے لئے وسیعت کرو جن کا تمہاری پراپرٹی میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں جن کو پراپرٹی میں حصہ ملنے ہی والا ہے وہ مقرر کیا ہے اللہ نے ان کو مزید وسیعت سے فائدہ دینے کے کوئی ضرور نہیں وہ دوسروں کے لئے مشکل ہو جائے گی آپ دیکھیں آیت تو کچھ اور کہتی ہے لیکن حدیث کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اب اس آیت پر استغاب دیکھو گا اس کی حد بندی ہوگی یہ ساری چیزیں اگر آپ کی نظر میں نہیں ہوں گی تو آپ قرآن سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے آپ حدیث سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے اس لئے جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا جنہوں نے حدیث و سنت کو جانا جنہوں نے صحابہ کرام کے اختلاف کو صحابہ میں میں اختلاف رہا ان کے اختلاف کو جانا اور وہ حتمی دور پر اس علم کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے پھر ایک چیز اور سمجھ لیجئے قانون اسلامی میں ایک شک ہے شریعت اور ایک چیز ہے فق کبھی شریعت فق پر بھی بولی جاتی ہے کبھی فق شریعت پر بھی بولا جاتا ہے کبھی پورے قانون اسلامی کو شریعت کا نام ہی دیا جاتے ہیں کبھی پورے دین کو بھی شریعت کے نام سے بولا جاتے ہیں اور کوئی شریعت کو بھی دین کے نام سے بولا خیر میں اس وقت دوسرے انداز کی بولا شریعت قانون کے اس والے حصے کو بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فائنل ہوا جس پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا پہلے درجے میں جو قرآن اللہ کی طرف سے تائی ہوا شراب حراب ہے حراب چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کٹا جائے گا ٹھیک حج کے معاملے میں یہ قانون ہے قانون ہے زکاة اتنی فرض ہے فرض ہے سنت نے تائے کر دیا اتنی پرسنٹیج دے گی ہے زکاة ہو گئے تائے یہ شریعت ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے اور ایک چیز ہے زمانہ بدل رہا ہے کیا انٹرنیٹ سے نکاح جائز ہے یا نہیں کیا ٹرانسپلانٹیشن کر سکتے ہیں آدمی کو گردہ نکال کر دوسرے کو گردہ لگا سکتے ہیں لیکن کیا دل نکال کر بھی کسی کو دل دے سکتے ہیں ایک آنکھ نکال کر دوسرے کو ایک آنکھ دے سکتے ہیں کیا جو آدمی مر رہا ہے اور وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے بدن کے آرگنز کو دوسرے کو ڈونیٹ کرو کیا دوسرے کا خون دوسرے کو چڑھانا ہے کیسے شریعت کا کیا ہے بینک انٹرسٹ کے بارے میں کیا حکم ہے چونکہ یہ چیزیں تب تھی نہیں نئی وجود میں آئیں اس کے بارے میں شریعت کا قانون کیا ہے کیا کرنسی نوٹ پر زکاة ہوتی تھی جب یہ نوٹ پہلے ہوتا ہی نہیں تھا آج کل ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ سارے چیزیں نئی پیدا ہوگئیں اب ایک فقی ہے ایک قانون دھان ایک جورسٹ قرآن کو حدیث کو سنت کو صحابہ کو اجمعہ کو نظر میں رکھ کر نئے نئے مسائل میں پھر اپنی عقل کا بھی اپنے علم کا بھی دقل ہوگا اور پھر ان اصولوں کا بھی دقل ہوگا جن اصولوں کے جن ٹولز کو وہ استعمال کر کے as a scientist قرآن سنت سے law بنائے گا اور نئے قانون بنائے گا تو اس میں difference of opinion ضرور ہوگا ایک فقی ایک انداز سے سوچے گا اور وہ ایک ملک میں ہوگا تو وہاں کے انداز سے سوچے گا اور دوسرا دوسرے ملک میں ہوگا دوسرے زمانے میں کبھی ہوگا تو الگ اندازیں سوچے گا تو قانون میں ڈیفرنس ہوگا یہ فق والا پورشن ہے اس میں سکول بنتے ہیں شریعت میں کوئی سکول نہیں ہے شرعی قانون میں جہاں قرآن مجید کے معنی میں جو ابھی میں نے بتایا دلالت النس عبارت النس اشارت النس اقتداء النس اس میں اگر ڈیفرنس ہو گیا تو اس قانون میں بھی ڈیفرنس ہو جائے گا اپینین کا اور وہ سارے کے سارے قرآن ہی ہوں گے اور اسی طرح سے پھر جب فق والے پورشن میں جائیں گے جو چینجبل ہے تو پھر جیسے جیسے زمانے آئیں گے لوگ فق میں استدلال کرے کے پھر وہ پرنسپلز انہیں بنائے پھر نئے نئے چیزیں موجود میں آگئے ہیں نئے نئے جوابات موجود ہیں تو اس میں ڈیفرنس ہو گیا آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ اس دروازے کو بند کر رہے ہیں عقل کے دروازے کو اب جب اتنا ڈیفرنس اپ ہوتی ہیں صحابہ میں بھی مجتہیدین میں بھی ہو گئے یہ بنتے 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 سکولز ایسٹیش ہو گئے تو پھر وہ سکولز کیا ہے جس آدمی نے اس کو پہلے فاؤنڈ کیا اس کی بنیاد رکھی علماء کو جمع کیا اور ان سے پھر وہ تحقیقات کرائیں اس کی طرف نام ہے سکولز نئے کوئی کسی اسلام کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نام کی طرف اس کا حنفی پڑ گئے امام شافی کے نام کی طرف اس کا شافی پڑ گیا جیسے آپ کیمسٹری میں بورز مارڈل آف ایٹم پڑتے ہو تو منٹلیفز مارڈل پڑتے ہو تو یہ سائنزان کے نام کی طرف نیوٹنز لا کیا وہ نیوٹن کا لا ہے بتایا کیا وہ لا نیوٹن کا ہے نیوٹن سے پہلے دنیا میں زمین کشش نہیں کرتی تھی نیوٹن سے پہلے بھی زمین کشش کرتی تھی نیوٹن سے پہلے بھی اگر اس کشش کا نام بعد میں گریویٹی رکھا گیا تو نیوٹن سے پہلے بھی وہ گریویٹی موجود تھی پھر نیوٹن کیا نیوٹن کے پیدا ہونے سے یہ بھی پیدا ہوگی نہیں نیوٹن کی سوچ فکر نے اس کی طرف ذہن دیا دماغ دیا انکیوزیٹو مائنڈ یوز کیا اور اس قانون جو پہلے ہی موجود تھا اس کی طرف لوگوں کی توجہ اور اس کا نام پڑ گیا اور لوگ اس کے بارے میں بخبر ہو گئے کہ یہ چیز موجود ہے تو اس کا نام نیوٹنز نہ پڑ گیا فرنہ وہ نیوٹن نے پائدہ نہیں کیا پائدہ وہ اللہ نے کیا اسی طرح سے جن لوگوں نے ان قانون کی ان طریقوں کی بنیار ڈالی قرآن سنت سے قانون پسکر کر گیا ان کی طرف اس کا نام پڑ گیا مالکی مسئلہ ہمبلی مسئلہ شافعی مسئلہ یہ ان کے دین نہیں ہے یہ ان کے الگ اسلام نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کہ اب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہوئی چاہے اس لئے جب یہاں پر ہو گیا ہے اور امت متفق ہو گئی ہے تو پھر اس کو فالو کرنا اسلام کو یہ فالو کرنا ہوا قرآن کو یہ فالو کرنا کیونکہ سورس قرآن ہی ہے سورس تو قرآن ہی ہے آپ بکری سے دودھ لیتے ہیں اور بالٹی سے پیتے ہیں اس کا سورس بکری ہی ہے آپ سورج کی روشنی سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سولر انرجی استعمال کرتے ہیں کیا کیا چیزیں دنیا میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سورج ہی ہے آپ قرآن سے سنت سے جمعی صحابہ سے اجتحاد کے ذریعے سے قانون اکھز کرتے ہیں تو سورس تو قرآن ہی ہے اس لئے جب آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ قرآن اور سنت کی ہی پیروی کرتے ہیں یہ کہنا بے خبری ہے قانونی اسلام کی وسعتوں سے اور اس کی نیچر سے بے خبری ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلک نہیں مانتا میں سکول اف جورس فرودرس نہیں مانتا میں ڈیریکلی قرآن سنت مانتا ہوں تو ڈیریکلی ایک بات بھی ہم کو نکال کے دے دے کوئی ایسا نہیں اس کے طریقوں ہوں اور قانون کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے دنیا مانتی ہے اس کو جو قانون سے واقع ہوتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں اور جو بے خبر ہوتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھتے ہیں میں ورحال یہ لفظ بے خبر کسی کی توہین کے لیے نہیں کہتا ہوں یہ بے خبر ایک اظہار حقیقت ہے میں بھی کسی معاملے میں بے خبر ہوں گا آپ بھی کسی معاملے میں بے خبر ہوں گے یعنی جن حضرات کو جن جوانوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ قانونی اسلامی کی اصل حقیقت کیا ہے وہی یہ کہتے ہیں کہ ہم سکولز اف جورس پورڈنس کو نہیں مانتے ہیں دیریکٹلی قرآن سنت پر عمل کرتے ہیں امت میں اس سے پہلے کوئی تھا جو اس طرح پہ کہے کہ میں دیریکٹلی جا کر عمل کر پھر وہ ساری چیزیں بے معنی ٹھہرتی ہیں سنت کے کیا معنی ہیں پھر اجمع امت کے کیا معنی ہیں صحابہ کے اختلاف میں ایک اتفاق کو ڈوننا اس کے پھر کیا معنی ہیں تحقیق منع تخریج منع تنقیح منع یہ سارے کانون کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو جانے بغیر آدمی اس چیز کو ذرا مشکل ہوئی اس کو ساتھ امید ہے یہ بات لنی آپ اس میں کتنا اقلاق رہا لیکن میں اتنا ہی میں کہہ سکتا